بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سٹوڈنٹس نائنٹھ کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے نائنٹھ کلاس کے پہلے عصے کا آج دوسرا رکوع صورت الالفال کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں آئیے صورت الالفال کے اس دوسرے رکوع کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں سٹوڈنٹس ہم نے پچھلے رکوع میں یہ پڑھا ہے کہ مسلمان غضوہ بدر میں پہنچے ہیں سامنے ایک ہزار کا لشکر ہے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں نیزے تمام جنگی ہتھیار ہیں وہ پوری جنگی تیاری کے ساتھ آئے ہیں مسلمان جنگی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے انہوں نے سیدھے میدان کے اندر چٹیل میدان کے اندر دیرے لگا لیے خیمے لگا لیے مسلمانوں کے لیے ٹیلوں والی جگہ بچ گئی اب مسلمانوں کے دلوں میں شیطان ترہ ترہ کے خیالات ورگلانے کے لیے پیدا کرتا تھا کہ بھئی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کیا کروگے کیسے لڑوگے پانی کے کمیں بھی اس کی طرف ہیں تم لوگوں کی طرف کچھ بھی نہیں ہے ریتلی زمین ہے ٹیلے ہیں جس کے اندر پاؤں دھنس جاتے ہیں اس طرح کی خیالات تعداد کی قلت اور کسرت کے خیالات لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی شیطان نے کوشش کی اور جس کو اللہ کریم نے ہر طریقے سے دور فرما دیا اب پڑھتے ہیں آیات مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ يُغَشِّكُمُ النُعَاسَ آمَنَتَمْ مِنْهُ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی نیند کی چادر پہنا دی تاکہ تمہیں تسکین آسلو مسلمان جب رات گزارتے ہیں تو بڑے سکون کی نیند ان کو آتی ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَاعَنَ اور تم پر آسمان سے پانی برسایا پانی نازل کیا بارش برسائی یعنی کہ لِيُطَحِّرَكُمْ بِهِ تاکہ اسے تم کو نہلا کے پاک کر دے وَيُزْحِبَ اَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ اور شیطانی نپاکی کو شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے یعنی جو شیطان برے برے خیالات تمہارے اندر پیدا کر رہا ہے وہ ختم ہو جائیں سارے اس لیے تمہارے اوپر بارش نازل کی تاکہ تم نہا کر پاک ہو جاؤ شیطانی وسوسے سارے تمہارے اندر سے ختم ہو جائیں اور نین بھی اسی لیے دی تاکہ تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے جس وقت تم اٹھو صبح فریش ہو اور جب مومن صبح غزوہ ودر کے دن بیدار ہوتے ہیں تو بالکل فریش اور ترو تازہ تھے ساری تھکاوٹ ختم ہو چکی تھی بلیر بطالہ قلوبکم اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے وَيُوْ سَبْ بِتَ بِهِلْ اَقْدَام اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے یعنی تمہارے قدم اس سے ثابت قدم رہے جمعے رہے تم ڈگمگاؤ نہ ہوتا کیا ہے بارش ہونے کی وجہ سے اس ساری ریت بے جاتی ہے کیونکہ کفار جس طرف تھے وہ نیچے کا حصہ تھا میدانِ بدر کا مسلمان جس طرف تھے وہ اوپر کا حصہ تھا قدرتی طور پر آٹومیٹیکلی یہ بات ہوتی ہے کہ جب پانی برستا ہے تو وہ نیچے کی طرف جاتا ہے وہ ساری ریت بہا کر نیچے کی طرف لے گیا اب ان لوگوں سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا وہاں کیچڑی کیچڑ ہو گیا کفار کی طرف اور مسلمانوں کے قدم جو تھے وہ جم گئے جب آپ کا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرما رہا تھا اور یہ بھی تسلی دینی ہے کہ ان قریب میں کافروں کے دلوں میں تمہارے روب اور حیبت کو ڈال دیتا ہوں فَدْرِبُوْ فَوْقَلْ اَعْنَاكْ تو ان کے سر مار کر اڑا دو یہ مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے وَدْرِبُوْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانْ اور ان کے جسم کا پور پور مار کے توڑ دو ایک ایک جوڑ جوڑ مار کے توڑ دو اس طرح کفار پیوار کرو یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا فرشتے یہ خوش خبریاں لائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے پریشان نہیں ہونا ثابت قدم رہنا ہے جب کفار سے لڑائی ہو تو اس لڑائی کے دوران ڈرنا نہیں ہے ان کے سر مار کے گردنیں اڑا دینی ہے پھر جب گردنیں اڑا دینی ہے ان کے جسم کے حصے کا ایک ایک جوڑ پور پور مار کے توڑ دینی ہے اتنی سخت کفار کو سزا دینی ہے ذالکہ بئنہم شاق اللہ ورسولہو یہ سزا اس لیے دی گئی کہ شاق اللہ ورسولہو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے ذالکم فَذُوكُوهُ اب یہ کفار کے بارے میں آیات ہیں کہ ذالکم فَذُوكُوهُ یہ مزا تو یہاں پر چکھو وَانَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّار اور یہ جان کے رکھو کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے وہ بھی تیار کیا ہے وہاں کہ جب یہ مر کے وہاں پہنچیں گے تو پھر انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا یَا يَا يَحَلَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اِذَا لَقِیْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تَوَلُّوهُمُ الْعَدْبَارِ اِذَا لَقِیْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوَلُّوهُمُ الْعَدْبَارِ تو پھر ان سے پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا یعنی پیٹھ نہیں پھیر نہیں اب اس سے آگے سٹوڈنٹس جو آئیت آ رہی ہے نا اس کو ذرا غور سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اور دھیان سے آپ نے ذرا بک پر دیکھنا ہے اور غور سے اس بات کو سمجھنا ہے کیونکہ پہلے ہم شروع کی آیت کا اور آخر کی آیت کا ترجمہ کریں گے درمیان والے عصے کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے پہلے ہم نے شروع کی آیت کا ترجمہ کرنا ہے اور بعد والے عصے کا ترجمہ کرنا ہے درمیان والے عصے کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے تاکہ معاملہ اچھی طرح واضح ہو جائے دیکھئے گا ذرا کہ وَمَنْ يَوَلِّهِمْ يَوْمَا اِذِنْ دُبُورَهُ اور جو کہی جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگے گا فَقَدْبَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ پس وہ اللہ کے گذب میں گرفتار ہوا وَمَا وَاہُ جَهَنَّمْ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِئِسَلْ مَسِیر وَبِئِسَلْ مَسِیرْ اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے اب جو جملہ رہ گیا تھا اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِكِ تَعْلٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَا فِعَتٍ یہ دو صورتیں بتا دیں سوائے اس صورت کے کہ وہ متحرفا لے کے تعلن لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے جنگی چال کے طور پر اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَا فِعَتٍ یا اپنے لشکر میں جا ملنا چاہے اب ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھئے گا ٹھیک ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ادھر دیکھتے ہیں تو بات ہمیں سمجھ آئے گی ذرا بورٹ پر دیکھنا ہے آپ نے یہ میدان جنگ ہے یہاں پر جنگ ہو رہی ہے یہ مسلمانوں کا لشکر ہے اور یہ کفار کا لشکر ہے یہاں پر جنگ ہو رہی ہے اس سینٹر کے اندر اب مسلمانوں نے حکمت عملی اختیار کی ہے مسلمانوں کا آدھا لشکر پیچھے سے نکلا ہے اور وہ کنارے کنارے سے ہوتا ہوا اس طرف سے بیک سائیڈ سے کفار پہ حملہ آور ہوا ہے یہ جنگی چال ہے اگر کوئی اس طرح لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلتا ہے جنگی چال کے طور پر تو وہ اللہ کی عذاب میں نہیں لوٹا یہ تو ایک جنگی چال ہے جنگی طریقہ ہے اور اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا جب کفار ادھر سے پسپا ہو گئے تو پھر ان کا حملہ کامیاب ہو گیا پھر واپس آیا اور آ کر اپنے لشکر میں مل گیا پھر کفار کو مارا اب یہ دونوں طریقے بیان فرمائے کہ یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ جنگ سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ یہ جنگی حکمت عملی ہے اب آیت کو ذرا دوبارہ دیکھئے گا اب پورا ترجمہ دوبارہ کرنے لگاؤں وَمَنْ يَوَلِّهِمْ يَوْمَا اِذِنْ دُبُورَهُ اور جو شخص جنگ کے روز اِلَّا مُتَحْرِفًا لِكَ تَعْلِنْ اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے اَوْ مُتَحْيِّزًا اِلَا فِعَتِّنْ یا اپنی فوج میں جا کر ملنا چاہے فَقَدْ بَعَا بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ تو سمجھو جو پیٹھ پھیرے گا تو وہ خدا کے گزب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنی ہی بری جگہ ہے اب بات سمجھیں سٹوڈنٹس کہ اگر کوئی میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگے گا در کے ہمارے دشمن سے بچنے کے لیے بھاگ جائے گا تو وہ اللہ کی گزب میں گرفتار ہوا اور وہ جہنمی ہے لیکن اگر کوئی میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اور اپنے جرنیل کے حکم پر اپنے کمانڈر کے حکم پر اس نے جگہ بدلی اور دوسری طرف سے حملہ کیا کنارے کنارے چلتا وہ آیا دوسری طرف سے اٹیک کیا اور پھر واپس آگے اپنے لشکر میں شامل ہو گیا تو یہ کیا ہے جنگی حکمت عملی ہے یہ جنگ سے بھاگنا نہیں ہے یہی بات سمجھائی گئی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا وَمَا رَمَائِتَا اِذْ رَمَائِتَا اب یہاں سے حضور علیہ السلام کی بے مثال شان شروع ہو رہی ہے بے مثال عظمت کا طرح نہ ہے بے مثال حضور کی نات ہے قضوہِ بدر میں حضور علیہ السلام نے مٹھی برکنکریاں اٹھائیں تھی زمین سے اور اٹھا کر کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی تھی جن سے ان پر ایسی قفیت تاری ہو گئی تھی کہ وہ کچھ سمجھ نہ پاتے تو اب جب حضور نے کنکریاں اٹھائیں ہیں اٹھائیں بھی حضور نے ہیں پھینکیں بھی حضور نے ہیں لیکن میرا رب کیا کہتا ہے وَمَا رَمَائِتَا اَمَحْبُوب آپ نے کنکریاں نہیں ماریں اِذْ رَمَائِتَا پیارے جب آپ نے ماریں وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَاء بلکہ وہ تو اللہ نے ماری تھی اَمَحْبُوب آپ نے کنکریاں نہیں ماریں جب آپ نے کنکریاں ماریں وہ تو اللہ نے ماری تھی اب پڑھئے گا ذرا ترجمہ وَمَا رَمَائِتَا اِذْ رَمَائِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَاء جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی فَلَيُّ بْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ کس لیے اس سے غرض یہ تھی کہ مومنوں کو مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا فَلَيُّ بْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا تاکہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح عزمالے اللہ رب العزت کہ دیکھ لو میں نے بھی تم پر احسان کیا میرے معبوب نے بھی تم پر کرم کیا اب حضور کا ساتھ نہیں چھوڑنا غلامی کو نہیں چھوڑنا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُنْ عَلِيمُ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے ذَلِكُمْ یہ بات اس لیے ہے وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُنْ قَعْدِلْ بے شک اللہ تعالی کافروں کی تدبیروں کو کمزور کر دینے والا ہے کافر جتنی مریت مزی کریں ان کی تدبیروں کو اللہ کمزور کرنے والا ہے آگے دیکھئے کا نیکس پیج پہ اِنْ تَسْتَفْتِهُ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ اے کافروں اگر تم میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی وَإِنْ تَنْتَهُ تو پس دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آگئے فَوَخَيْرُ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا وَإِنْ تَعُودُو اور اگر پھر نہ فرمانی کروگے نہ عُد تو پھر یاد رکھو کہ ہم پھر تمہیں عذاب دیں گے وَلَانْ تُغْنِيَا أَنْكُمْ فِعَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَسُرَتْ تو پھر تمہاری جماعت کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی وَأَنَّ اللَّهَ مَا الْمُؤْمِنِينَ کیوں نہیں آئے گی کیونکہ بے شک اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے اب یہ جو آیتیں مبارکہ شروع ہی نہ بیٹا اس میں غوی والی بات بتائی گئی کہ اے کافروں اگر تم فتح چاہتے تھے تو تمہارے پاس فتح آگئی یعنی وہ ایک ہزار کا لشکر پچھلے رکوع میں آپ کو بتایا تھا ابو جہل بیت اللہ آتا ہے آکے بیت اللہ کا تواف پکڑ کے سردارانِ مکہ پیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے دعا کرتے ہیں ابو جہل کے الفاظ ہیں کہ اے خداوند جو حق پر ہے تو اسے فتح دے دے اب یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلا جو حق پر ہے اسے فتح دے دے حق پر تو اللہ اور اس کا محبوب اور مومن تھے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم فتح چاہتے تھے نا تو فتح تمہارے پاس آگئی اے کافروں اب تمہارا کام کیا ہے کہ تم غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ اسلام قبول کر لو اور مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ یاد رکھنا اگر تم نے دوبارہ دھوکہ دیا دوبارہ حملہ کیا تو پھر تمہاری کتنی کسیر جماعت کیا ہونا ہو تمہارے کسی کام نہیں آئے گی کیونکہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے اللہ مومنوں کے ساتھ ہے سٹوڈنٹس آج ہمارا سیکنڈ لیکچر بھی دوسرا رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا نیکسٹ لیکچر میں تیسرے رکوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی